بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیکھئے جیسے فیرون کے دربار میں موسیٰ پلے بڑے تھے اسی طرح اللہ پاک اپنے جو کام کرواتا ہے وہ کسی کے ترو بھی کروا دیتا ہے اس وقت جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہم ایسا سچ رکھنے جا رہے ہیں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور نئے آرمی چیف اور چیرمن جوائن چیف آف سٹاف جنہیں صاحب شمشاد مرزا کے حوالے سے آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ایک ٹرائپ عمران خان کو پھسانے کے لیے رکھا گیا تھا اور وہ ٹرائپ تھا کہ عمران خان ایسی غلطی گھر بیٹھیں کہ اسٹیبلشمن سے ان کی لڑائی ہو جائے آرمی چیف سے لڑائی ہو جائے اور عمران خان غلط سائٹ پر جا کر ہٹ کریں جس کے بعد ہم اپنی مرضی سے ایک نئی سمری موف کریں سب سے پہلے آتے ہیں صاحب شمشاد کی جانب دیکھئے یہ ٹرائپ سمجھئے کہ جائے صاحب شمشاد کے بارے میں ایک بات آپ سمجھ لیں ان کی لائف کے اندر اتنی سٹرگل ہے اتنی سٹرگل ہے وہ سلف میڈ مین ہے یعنی اگر آپ ان کے لائف کو دیکھیں تو آپ کو یقینی آئے گا کہ یہ بندہ اس لیول تک پہنچ گیا ہے صاحب شمشاد مرزا کے پیرنٹس ارلی ایج میں ہی وفات پا گئے تھے یہ یتیم بھی رہے مسکین بھی رہے اور انہوں نے اتنا ورک ہارڈ کیا اتنا ورک ہارڈ کیا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کے بعد سب سے زیادہ اہمدرین بات یہ ہے کہ یہ اصل میں جو اپنے پیرنٹس کا کالوم ہوتا ہے اس میں اپنی یونٹ کا نام لکھتے رہے ہیں جو لوگ صاحب شامشاد مرزا کو جانتے ہیں ان کو یہ بات بڑی اچھی طرح بتا ہے کسی کنٹروورسی میں یہ نہیں پڑتے اور فوج کے اندر شاید ہی کوئی بندہ ہو جن کو اختلاف ہوئے ان سے ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھنا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ سارے معاملات یہ جو کچھ بطول پروفیشنل طریقے سے اپنا کام سر انجام دیا ہے جو فائل ان کی ٹیبل سے ہو کر جاتی ہے وہ ہی آگے جاتی رہی یعنی بڑے لیول پر کام کیا عمران خان کا نیرٹیو جو تھا کہ امریکہ کو افغانستان سے نکاننا ہے یہ گفتگو میں شامل رہے انہوں نے امریکہ کو نکاننے میں مدد کی اور یہ بھی بلیف کرتے ہیں اس چیز پر کہ امریکہ کے انٹری نہیں ہونی چاہیے تھی افغانستان کے معاملے پر یہ وہ انہوں نے امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کیا عمران خان کا ناریٹیو جو تھا اسی کو لے کر چلے کہ امریکہ سے باتشیت کرے ان کو یہاں سے نکالے اور ملک میں امن ہو انہوں نے وہ ڈیوٹی زبردست طریقے سے سر انجام دی آج یہ اس عہدے پر پہنچے ہیں اب اس کے بعد بتاتے ہیں اصل ٹراب کیا تھا عمران خان کو بسانے کا آتے ہیں جنرل آسیم منیر کی جانبے دیکھیں جنرل آسیم منیر ان کا ایک بیٹا ہے اور وہ بھی بیچارہ سپیشل ہے جنرل آسیم منیر جب آئی ایس آئی کے چیف تھے تو یہ جاتے تھے اور دن میں تین تین دفعہ اپنے بیٹے سے ملتے تھے ہمیشہ یاد رکھے گا جس شخص کا بچہ کوئی سپیشل چائلڈ ہوتا ہے اللہ پاک اس کے دل کے اندر رحم ویسے ہی ڈال دیتے ہیں کیونکہ وہ کسی کی بددواہ نہیں لینا چاہتا وہ دکھ نہیں دینا چاہتا دنیا کا سب سے بڑا دکھ ہی یہ ہے کہ آپ کی اولاد ڈیسیبل ہو جائے یعنی یہ اتنا بڑا دکھ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ان کے دل کے اندر رحم بہت زیادہ رہا ہے اب ان کے بارے میں ایک پروپاگنڈا کیا جاتا رہا کہ آئی ایس آئی کے چیف تھے انہوں نے عمران خان کی بیوی کی کرپشن پکڑی اور اس لیے ان کو فارق کیا کہ اب بلکل غلط ہے ٹوٹلی غلط عمران خان کے ان کے ساتھ تعلقات تھے آئی ایس آئی کے چیف کو عمران خان نے کسی اور نے ہٹایا تھا یہ بات آپ کو پتا ہے دو چار دن بعد اس پر مزید خلاصہ کریں اب اس بندے نے آگے عبدالعلیم خان کو کہا اور عبدالعلیم خان نے کارڈیا جاری کی اور اس کی مرسی سے ہی جاری کی یعنی جس بندے نے عبدالعلیم خان کو یوز کیا اور کہا کہ عاصم منیر نے عمران خان کی بیوی کی کرپشن پکڑی ہو عمران خان کے خلاف تھے فلانا تھے اور اس کو میڈیا پر چلوا دیا اب فوج کا تو ڈیک کرم ایسا نہیں ہوتا کہ آ کر عاصم منیر وضاحت کرے وہ چھپ رہے اب اس صورتحال میں انہوں نے تاثر کیا دیا ہے انہوں نے تاثر یہ دیا ہے کہ عاصم منیر یا سائر شمشاگ عمران خان نے یہ ناریٹیو رکھا عمران خان نے ان کو گماتے رہے یہ بات آپ سمجھ لیں یہی سمجھ رہے تھے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے کوئی بھی آرمی چیف قبول ہے ان کے ہاتھوں سے قبول نہیں ہے تو ہم کام یہ کریں گے کہ عاصم منیر کو ستائیس سری کو جو ریٹائر ہو رہے ہیں ان کو آرمی چیف لگائیں گے عمران خان صدر کو کہیں گے صدر ستائیس کے بعد آگے جائیں گے ستائیس کے بعد آرمی چیف کے عہدے کے لیے یہ نہیں رہیں گے یہ ریٹائر ہو جائیں گے لہٰذا صدر کہیں گے دوبارہ سمری بھیجو جب وہ دوبارہ سمری بھیجیں گے تو پھر اس کے بعد عاصم منیر تب تک ریٹائر ہو چکے ہوں گے باوجود اس کے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کا ایکسٹینشن پی ڈیٹ بڑھا رہے ہیں ریٹین کریں کہ صدر سپیشل اختیارت استعمال کریں سب کو فارغ کر دیں اور ستائیس کے بعد دوبارہ سمری ہے عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہو جائے وہ کہا جائے جی دیکھو اب تو آرمی چیف آگیا لیکن صرف عمران خان کی وجہ سے پورے کا پورا ملک سٹیک پر ہے عوام بھی ان کے خلاف ہو عدالتیں بھی خلاف ہو اسٹیبلشمنٹ بھی خلاف ہو فوج بھی خلاف ہو واتس اپ صحافیوں کو بھی ان کے خلاف کیا جائے اور سارے کا سارا کام کیا جائے اور اس کے بعد عمران خان اور فوج کی بڑے بیمانے پر لڑائی ہو جائے جو لڑائی نون لیگ کی ہو رہی تھی وہ سارا ملبہ عمران خان پر ڈالا جائے غالباً عمران خان دستخط کرنے کے لئے آریف علوی کو کہہ دیں گے اور آرمی چیف کے حدے پر جنرل آسیم منیر آئیں گے اب آپ ذرا ان دو بندوں کی کریڈیبلیٹی چک کر لیں دیکھیں صاحب شمشات مرزا کیوں پر قطن کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے ہمیں آرمی چیف کو خدا نہیں بنانا چاہیے وہ 22 گریڈ کا آفیسر ہے اس کو 22 گریڈ پر ہی رہنا چاہیے لیکن آسیم منیر ان کے بارے میں سمجھ لیں ان کو جب وقت آیا آپ کو بتائیں گے اصل میں ان کو ہٹایا کیوں گیا تھا آسیم منیر کا ماننا یہ ہے کہ سویلین جو بالا دستی ہے وہ قائم ہو اداروں کے اندر جو بھی معاملات ہیں فوج کو پروفیشنل ہونا چاہیے اور جو بڑے فیصلے ہیں یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ وزیر آزم ہو یا کوئی بھی ہو عہدے ان کے پاس ہو اقتدار ان کے پاس ہو وہ فیصلہ کرے فوج بیک پر رہ کر ان کا کام کرے اور فوج کا کام سرحدوں کی حفاظت ہے ملکی معاملات سویلین کے ساتھ مل کر حل کیا جائے نہ کہ سویلین کو بائی پاس کیا جائے اب یہ ان کی سٹریٹیجی ہے اب یہ لوگ سارے پروپاگنڈا کیوں کہہ رہے تھے یہ غلط خبریں بھیلا کر وہ فلانے دیکھیں ایک بات یاد رکھے گا جب آپ کی اولاد ڈیسیبل ہوتی ہے یا آپ کو پیس کیا ہوتا ہے انسان کیوں پیسہ بناتا ہے پیسہ اس لیے وہ بناتا ہے کہ جی وہ ہم نے کرپشن کرنی ہے اولاد کے لیے نسلوں کے لیے جب آپ کی اولاد ڈیسیبل ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہوتا ہے میں اس دنیا سے چلا گیا تو اس کے بعد کونسا مالک جلال آسم منیر بیسنٹ پروفیشنل حافظ قرآن ہے آپ جتنا مرضی کہہ لے کسی بندے کو جس شخص نے قرآن مجید حفظ کیا جس کی فیملی میں حافظ ہو وہ اسلام کے قریب ہوتے ہیں اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ اسلام کا یہ کیا معاملہ ہے ایسے آپ کو بڑی کیسز نظر آئیں گے ایک بندہ یتیمی میں پلا ہے اس کی ماں نہیں ہے باپ نہیں ہے آپ سوچیں اس کا غم اور اس کی سٹرگل کیا اس کے دل میں کی طرح رحم ہے یہ ہے آسم مریر اس کے علاوہ یہ بات سمجھلے کسی کو بھی یہاں بر خدا نہیں بنانا چاہیے یہ پروفیشنل لوگ ہے لیکن ان کے بارے میں جب پروپیگنڈا اور یہ تاثر دیا جارے پی ڈی ایپ دیکھیں اس میں کونسی بڑی بات ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جنرل آسم منیر آ کر ان کی کرپشن کا تحفظ کریں گے یہ نماز شریف کو غلط فہمی تھی انہوں نے ٹرپ کرنا چاہتا ہے عمران خان کو اور عمران خان ان سب کا باپ ہے سو لہٰذا اس صورتحال کے اندر کنٹینیو کریں عمران خان سائن کریں عارف علوی کو کہے سائن کرو اور آگے چلیں اور ملک کو آگے لے کر چلیں اور اس کے بعد اگلے الیکشن اگر کوئی یہ سمجھ ہے کہ نیا آرمی چیف آ کر ان کی کرپشن کا تحفظ کرے گا وہ آسم منیر کو جانتے نہیں ہیں جلال آسم منیر وہ شخص ہے جن کے مائنڈ میں یہ چیز ہے کہ اسٹینچنے اور یہ وہ فلانا یہ فوج کا کام نہیں ہوتا یہ کام ہوتا ہے سویلین کا کہ وہ مضبوط ہو ادارے مضبوط ہو یہ تھیری ان کی ہے لوگوں کو مزید یقین ہوگا آپ کو ڈیڑھ دو مہینے کے اندر چیزیں کلیر ہو جائیں گی سو یہ دونوں بہترین چوائسیں سیلف میڈ ہیں کسی کے بلپوتے پر نہیں آئے کسی کے کندے پر پاؤں رکھ کرنی ہے اپنی میند سے یہاں پر پہنچے ہیں اور اللہ پاک ہمیشہ یہ کام کرتے ہیں جس طرح فیرون کے دربار میں موسیٰ پل جاتے ہیں اسی طرح ان پی ڈی ایم والوں کے ہاتھ تو یہ کچھی تائنہ دی کروا دی یہ امران خان کا پریشور یہ تمام چیزیں بہت ساری چیزیں ہم بتائی نہیں جا سکتی لیکن صرف اتنا کہیں گے کہ انشاءاللہ ملکی خیر ہوگی اور جہاں تک بات ہے ان دو سولڈرز کا ان کے بارے میں یہ جو ویٹس اپ شافی پروپگنڈا کرے فلانا اصل میں یہ ڈڑے ہوئے یہ چاہ رہے ہیں کہ امران خان ٹراب میں آ جائے اور امران خان ان کو نہ کرے لیکن کہ امران خان کریں گے اور انشاءاللہ ان کو آگے لے کر چلیں گے اور یہیں پر یہ کرائیسس ختم ہو جائے گا حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں